سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ پولیس نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق ایف آئی اے سارم برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں کافی عرصے سے سارم برنی کی نقل و حرکت پر نظر اکھی جارہ ہی تھی آج سارم برنی جیسے ہی کراچی ائرپورٹ پر پہنچے تو ایف آئی اے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ کی ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ پولیس نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق سارم برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں اور وہ کافی عرصے سے سارم برنی پر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے آج سارم برنی جیسے ہی کراچی ائرپورٹ پر پہنچے تو ایف آئی اے انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا ہے سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ پولیس نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق سارم برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں کافی عرصے سے سارم برنی کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی آج سارم برنی جیسے ہی کراچی ائرپورٹ پر پہنچے تو ایف آئی اے انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا ہے سارم برنی کو گرفتار کر لیا کیا سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ پولیس نے گرفتار کیا ذرائع کے مطابق سارم برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں اور کافی عرصے سے سارم برنی کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی آج سارم برنی جیسے ہی کراچی ائرپورٹ پر پہنچے تو ایف آئی اے انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا ہے سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ پولیس نے گرفتار کیا ذرائع ایف آئی اے کے مطابق سارم برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں اس حوالے سے تفصیلہ جان لیتے ہیں آفتاب خان سے جی آفتاب بتائے گا اس گرفتاری کے حوالے سے جی بالکل افتدائی طور پر ذرائع نے اس بات کو تذدیق کی کہ سارم برنی کو انٹی ہیومن اینڈ ٹرافیکنگ سرکل نے کراچی ارپورٹ سے گرفتار کی اور اس کے بعد جو ہے اب باقیادہ طور پر ایف آئی اے نے اس کی تذدیق بھی کر دی ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ سارم برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں اور کافی ایسے سے سارم برنی کی نگل اور کچھ جو اس پر نگاہ رکھی جاری تھی اس حوالے سے جو سٹاپ لیسٹر یا دیگر جو ان کے پروسیجر ہے اس میں ان کا نام موجود تھا آج صبح جب سارم برنی جیسے ہی کراچی ارپورٹ پہنچے تو ٹیم پہلے سے موجود تھی جن کے پاس ساری انفرمیشن تھی اور اس کے بیعاف پہ جو ان کو گرفتار کیا گیا اور اب ایف آئی اینٹی ہیومن ٹرافیکنگ ٹیم نے ان کو راست میں لے کے ان کو سرکل منتقل کیا جا رہا ہے بعد ازہ ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ازامات ان کے اوپر ہے اس کے حوالے سے ان سے باس پوسٹ کی جائے گی صحیح آفتاب خان آپ کا شکریہ